ملائکہ 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 کی جمع ہے اور ملعکہ بھی نہیں ہے اصل میں مالکن الوکہ الوکہ کہتے رسالت کو دیکھئے مالکن مالکن یعنی محمود الفا ہے الوکہ اور مالکہ کا معنی آتا ہے پھر اس میں قلب ہو گیا کہ حمزہ کو آپ لام کے بعد لائیں پھر وہ ملعک اب ملعک اس کی جمع ملائکہ خیال کر لینا سمجھے اصل تو الکہ الوکہ الکہ اور الوک رسالت تو اس سے پھر معالک ہونے چاہیے ملائک تو نہیں ہونے چاہیے تو حمزہ کو لام کے بعد لے گئے قلب کہتے ہیں مقلوبات کا ایک سلسلہ ہے کلام عرب کے اندر مقلوبات میں چلتا رہتے ہیں بلنگو حادی اشر کا کیا مناتا حادی اشر کا منات گیارہ نا تو گیارہ حادی کا منات کیا ہے واحد تو واحد کا تو واو پہلے آپ سمجھے تو یہ جو حادی ہیں یہ حادی ون واو کو اٹھا کر کے ادھر آخر میں لگے ہیں سمجھے اور واحدوں کو حادی ون کر دیا حادی ون پھر حادی ون اور حادی جیسے دائی ون دائی ون پھر دائی ون پھر دائی خیال کر لینا ہے سمجھے ورنہ حادی کا اصل جو معنی آتا ہے حدی خوانی وہ ایلگ چیز ہے حادی الارواح منا روحوں کو اللہ کا بلا کرے جگانے والے اور حدی خوانی کرنا حدی خوانی ہم بلوش لوگ اور عرب لوگ کرتے ہیں آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے یا الہی یا الہی بادشاہی من چونکنا پیر منیشہ و کلندر من پکیرون گندگا یہ جو ہم لوگ جو ہودی خوانی کرتے تو اونٹ بھی ناچتے ہیں اونٹ اور سامپ یہ اس کے بڑے عاشق ہیں تو وہ جو حادی الارواح حضرت کی کتاب ہے حدا یہ دی حدی کمالا چیلنج بازی تحدی سمجھے یہ حادی اشر یہ تو گیارہ او سے نہیں یہ واحد اشر واحد کو پھر واپ کو بالکل آخر میں لے گئے اب حادیون پھر حادیون پھر حادی یہ ہوتا رہتا ہے اس طرح مقلوبات کا اصل کبھی سر سے اٹھا کر پیچھے لے جاتے کسی کلمہ کو یہ احد آپ کا کیا ہے یہ واحد تو ہے یہ احد کیا ہے یہ واحد ہے یہ تقی کیا ہے یہ وقی ہے تقی کیا ہے وقی ہے تو راس کیا ہے وہ راس ہے مقلوبات کا ایک عجیب سلسلہ ہے یہ بہت مشکل ہے خیر تو مالکن پھر ملکن ملائکہ رسالت ہے چونکہ رسالت اور فرستادگی کے کام یہ کرتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعْلُمْ فِي الْعَرْدِ خَلِیفَةً میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ جائلن خبر بنے گا اِنَّ کے لئے اور خلیفتن یہ جائلن کا مفعول ہے فِي الْعَرْدِ اس کے ساتھ متعلق ہے یا یہ ہے کہ یہ ہوگا خلیفتن مفعولِ اول ہے اور فِي الْعَرْدِ ثابتن کائنن حاصلن موجود مستقل خلیفتن کی جو تا ہے یہ تا مبالغہ کے لئے ہے بہت بڑا خلیفہ بنا رہا ہوں ایک تو وہی مشہور ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس سورت کا موضوع استخلاف یعنی اِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يُحِبُّ اَنْ يَسْتَخْلِفَكُمْ خدا آپ کو جانشین بنانا چاہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولویوں ہم لوگ حاکم تھے ہم لوگ بادشاہ تھے ہم لوگ صدرِ عظم صدر ہم لوگ تھے ہم نے اٹھا کر کے ادھر مدرسہ تک محدود رکھ گیا ادھر خانقہ تک محدود ہو گیا ادھر جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے حضرت اقدس مولان فضل رمان ہے اور چند حضرات ہے جو بڑے بڑے ان کی تربیت جافتا ہے نیچے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے لونڈے پارٹی کو جو ہم نے چھوڑ دیا عوام ہم سے دور خلافت ہم سے چلی گئی خیال کر لینا خلیفتاً بڑا خلیفہ آدم علیہ السلام دوسرا یہ ہے فرشتیں ہم سے پیدا تھے یہ فرشتوں کی جانشین ہیں اب زمین میں اللہ آپ کا بھلا کرے خلافت ہماری ہے یخلفون الملائکت فرشتوں کی خلیفہ وہ ہم سے پیلے تھے اب سارا نظام ہمارے ہاتھ یا یخلفون الجنہ جنات ہم سے پیلے تھے اور خلیف کا معنی النائبوں الخالف لمن کان قبلہو جو اس سے پیلے تھے ان کے جانشینی کو سنبھالنا جانشینی ہے یا ہم فرشتوں کے جانشین ہیں یا جنات کے جانشین ہیں یا اللہ کی جانشین ہیں یخلفون یہ تین ہو گئے ہیں کہ اللہ کی جانشین اللہ کی جانشین کس طرح ہے یعنی یخلفون اللہ سبحانہ وتعالی فی تنفیض الاحکام شریعت فی تنفیض الاحکام شریعت احکام شریعت کو نافذ کرنے میں ہم اللہ کے خلیفے ہیں اللہ خود نہیں آئے گا جبریل نہیں آئے گا کہ یہاں نظام سودی نظام کو ختم کر دوں اور یہاں اللہ حلال تجارت کو رواج دے دوں آپ کے یہ معاملات ہوں یہ معاملات ہوں یہ معاملوں یہ سارے کے سارا مملکت اسلامی رئیس المملکت الاسلامی السلطان المسلم کی ذمہ داری ہے سلطان مسلم حکام شریعت کو نافذ اس وقت کرے گا جب قوت حاکمی ہے اس کے پاس ہوگی اور قوت حاکمی ہے حکومت کے پاس ہوتا ہے چنانچہ آٹھ سو سال نو سو سال تک جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہی گورنر ہوتا تھا یا وہی وزیر علیہ ہوتا تھا سبحان اللہ خلافت سغرہ جو مسجد کی ہیں اور خلافت کبرہ وزیر علیہ اور گورنر بنا یہ دونوں لازم ملزوم ہوتے تھے چنانچہ رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراتاً اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر میرا خلیفہ ہے لیکن آپ اپنے جانشین مسجد میں بنا دیا اور بیماری کے دنوں میں مرض کے دنوں میں حضرت اکدس نے ان سے نماز پڑھوائی اشارہ تھا کہ ابو بکر خلیفہ کبیر بھی بنے گا آپ اردو سمجھتے ہیں آٹھ سو نو سو سال تک یہ حکومت حکومت ہماری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہان لے جائے اپنے علاقوں کے اندر تبدیلی کر لو لوگوں کی خدمتیں کرو اپنی جان کی بازی لگا کر کے اور یہ جو اس قسم کے داڑی منڈہ اللہ رسول کے دشمن جن کو پتہ بھی نہیں خلافت آپ کا حق ہے خدا ہمارے ان پیروں کو ہدایت دے دے یا اللہ ان کو غرق کر دے یا اللہ تعالیٰ ہمارے ان صوفیوں کو جو موچوں کو بلیڈ لگا کر کے صاف کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے دے یا اللہ ان کو غرق کر دے ہمارے مولوی کے سیاست سے کیا تعلق ہے بخاری کی روایتیں دیکھ لو مسلم شریف کی دیوائیتیں قانت بنو اسرائیل تسوس ام الانبیاء جب ایک نبی چلا جاتا نبی خلافت سنبھال لیتے تھے یہ خلافت یہ ہماری ہے حکومت ہے آپ سمجھے نہیں سمجھے خدا نے فیرون کو غرق کر دیا خلافت موسیٰ کو دے دی اصا ربکم ان یحلک اور اصا یہ ہے کہ اللہ کے لئے لازمی ہوگا واجب کے معنی میں قانون آپ کو بتا چکا ہے تیشدہ بات ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو حلاق کرے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْدِ تمہیں خلیفہ بنا دے گا سمجھری میں ہے گا نہیں ایک یہ ہے کہ خلیفہ الْخَالِفُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْجِن جنات کی ہم خلیفہ ہیں یا فرشتوں کی خلیفہ ہیں یا نَخْلُفُ اللَّهَ اللَّهَ کے خلیفہ ہیں اللہ کے خلیفہ ہے آقام شریعہ کو نافذ کرنے میں آقام شریعہ کو نافذ اس وقت کریں گے جب ہمیں اس کا علم ہوگا عالم ہونا خلیفہ کیلئے ضروری ہے اور نافذ اس وقت کرے گا کہ قوت حاکمی ہے اس کے پاس قوت حاکمی ہے کیلئے ضروری ہے کہ آدمی صدر بنجے یا وزیراعظم بنجے یہ سب ہمارے حقوق ہیں مولی صاحب اللہ کے بندوں یہ سب ہمارے حقوق ہیں ہم تو یہی کرتے ہیں الحمدللہ سمجھے آپ کی تشکیل تبلیغی جماعت ہمیں سنبھالنا ہے اور اسی طرح ختم نبوت کو ہمیں سنبھالنا ہے اور ناموس صاحبوں کو بھی ہمیں سنبھالنا ہے اور حکومت ہمیں سنبھال لیے سمجھے اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے تو الخلیفتوں الخلیفت القبرہ یہ تاتانیس کا نہیں ہے جیسے علامتوں کی تاتانیس کی نہیں ہے مزدرو تانیس و وحدت مبالغا عوض و نقل و مذکر یا زائدہ تاکہی کس میں آتے یہ تا مبالغا بڑا خلیفہ انسان ہے سب کو سبحان اللہ فرشتوں کے خلیفہ یا جنات کے خلیفہ یا اللہ کے خلیفہ تین ہو گئے چوتھا یہ ہے یخلفوا بعض غم بعضا اس وقت عرب کی تحقیق یہی ہے وہ جن چھوڑانے کے لیے چونکہ سعودی خاندان کے لیے وہ کچھ نکال لیں گنجش نکال لیں تو اس لیے کہ یخلفوا بعض غم بعضا بعض بعض کے خلیفہ انسانیت ٹھیک ہے ہو گیا مولانا خالوا تجل فیا من يفسد فیا یہ ترکیبی آسان ہے یفسد فرا تفہ من کے لیے سے آپ کو ترکیب سمجھ میں آگئی ونحنو نسبیو بحمدک نحنو مبتدہ بنے گا نسبیو بحمدک نسبیو متلبیسین ابی حمدک یا نسبیو حامدین علک ہم آپ کی تصویر حمد کرتے ہوئے حمد کی شکل میں درہ حالے کے ادا کریں ونقدسو لکا ونطہیروکا اما لا یلیکو بکا یہ لکا کا علکا یہ لم زائدہ ہے سمجھے حروف زوائد کی پہچانی یہ ہوگی کہ جب آپ ان کو گرائیں گے معنی کے اندر کوئی فسائد نہ آجا لازم نہ آجا ہے تو یہ پہچانے کی حرف زائد ہے بلاغت میں زائد نہیں ہوتا لیکن نہویوں کے ہاں بلاغت والا کوئی گنجائش نکالتے ہیں ونقدسو کیا نتہیروکا اما لا یلیکو بکا ہم آپ کی تقدیس اور آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں ہم کافی ہیں ونانو نسبیو بحمدک ونقدسو نقدسو نسبیو پراتف ہو گیا خبر ہو گئے ہیں نہنو کے لئے اور یہ جملہ حال ہو گیا کالو کی ضمیر سے قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے فرمائے اننی یہ نور حضف ہو چکا ہے سمجھے یا انہ کا اسم ہو اننی آلم ما لا تعلمونہو ایک یہ ہے کہ آلم و علم یعلم اسے واحد متقل مزارع کا سیغہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آلم و اسم تفضیل ہے اسم تفضیل کبھی تروں کے سلاسہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے اور جب من کے ساتھ استعمال نہ ہو الفلام کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس وقت یہ عمل کرتا اما لا تعلمونہو موصول سلمل کر کے یہ اس کے لئے مفعول بھی کا درجہ رکھتا ہے یعنی انہ اسم تفضیل ادا جردہ ان من من سے جبکہ مجرد ہو یعنی الالف واللام علف الام سے وہ انہی لئے اضافتیں یعملو عمل الفعل فعل کا عمل کرتا ہے لہذا ما لا تعلمونہو یہ ما محل المنصوب ہے مفعول بھی آلمو کلی بنیں گا سمجھتا ہے اور یہ خبر بنے گا انہ کے لئے مکول بنیں گے ہمارے حضرات بایا رایا لاموابیا بارہ بارہ یا لاموابیا یہ حضرات اللہ آپ کبھلا کرے ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی ساری چیزیں سمجھائی تھی لہذا علم غیب کلی ثابت ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم اللہ آدم سکھانا تعلیم اعلام امبا اخبار اطلاع یہ علم غیب ہے نہیں اس لئے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا یومینون بالغیب کے اندر کہ غیب کا معنی یہ ہوگا کہ لا یدرکو الحص لا تدرکو حواسهم ولا اقولهم وہ مورال اکل مورال حص ہے حصے وہ نہیں ہوتا لہذا اس کو تو آپ غیب کہیں گے بھی نہیں تو تعلیم اور اعلام اخبار امبا اطلاع علم غیب اضافی لہو کی یہ علم غیب ہے ہی نہیں ایک مسئلہ ایک اس کو یاد کر لینا دوسرا ابھی یاد رکھ لے کہ الاسما کلہ یہ جو کل ہے نا یہ کل عرفی ہے یہ کل عرفی ہے اس میں ساری چیزیں نہیں ہوتی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں وَعُوطِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْن بلکہ اس کو ساری چیزیں دی گئی تھی مردانگی دی گئی تھی خوشیتیں تھے کیا اس کو مردانگی دی گئی تھی ایک دائرہ ہوتا ہے سُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَوَلٍ مِّنْ هُنَّ ابراہیم کے قریب علیہ السلام کے قریب جتنے پہاڑ تھے قریب فرمائے ان پرندوں کو مور ہے اسی طرح اللہ آپ کا ملاکری ہے کہ کیا ہے مرغ ہے کیا ہے کبوتر ہے ان کو ٹکڑا کر کے ان پہاڑوں کے قریب پر یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں آجا وَخِيْوَرْ پَخْتُوں کے سارے پہاڑوں میں آجا سُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَوْزَا یہ جو کلی ہے کلی عرفی ہے یا یہ ہے کہ وَنَزَلْنَا عَلَى كَالْكَ الْكِتَابَةَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِنٍ ہر چیز کا بیان قرآن میں قرآن میں مولی منظور احمد منظور احمد ولد نیک محمد ولد حاجی جمعہ خان زرچین قوم شیخ مینگل زلِ خُزدار تحصیلِ ورڈ کہاں ہے میں شئے ہوں یا اللہ شئے ہوں منظور میرا ابا نیک محمد شئے یا اللہ شئے میرا دادا عاجی جمعہ خان وہ شئے یا اللہ شئے ہیں شئے ہیں تو یہ کہاں ہیں قرآن میں ہر شئے کا بیان تو نکالو اب وہ جو مشہور کیا ہے کہ جمع العلم فی القرآن لیکن تقاسر انو افہام الرجالی قرآن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں تمام علم لیکن لوگوں کے اقلیں اس سے کاثر ہیں قرآن فاق میں ساری چیزیں ہیں احاتے دارلوں میں بیتے ہوئے دن احاتے دارلوں میں بیتے ہوئے دن حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے انہوں نے لکھا اللہ من ورشاہ کشبیری کے شاگرت ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کسی غبی کا شعر ہے جو قرآن سنت سے بلکل نواقف ہے جمعی العلم فی القرآن لیکن تقاسران و افہام الرجال فرمایا یہ کسی غبی کا شعر ہے جو دینیات سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اصولِ قلیہ ہے یہ بتاؤں کہ قرآن میں فجر کی دو رقاتیں کہاں ہیں زور کی چار رقات کہاں ہیں اثر کی چار رقات کہاں ہیں مغرب کی تین رقات کہاں ہیں عشاق کی چار رقات کہاں ہیں اس لئے قرآن کے اندر اصول اور قلیات ہوتے ہیں قرآن اس قسم کی جزیت کو بیان کرتا بھی نہیں ہے تو بتا دو کہ کدھر ہے اس لئے وہ فرماتے کہ جمعی العلم فی القرآن لیکن تقاسران و افہام الرجال یہ کسی غبی کا شعر ہے تو دوسرا جواب جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ کلے یہ کلے عرفی ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے منظور اسم ہے منظور یہ خود مسئلہ ہے علم الاسم لاسترزم علم المسلمہ اسم کا علم مسئلہ کی علم کو مسئلہ نہیں ہے تم بتاؤ قسم اٹھاؤ کہ مولی منظور کتنے کلے ہوئے ہیں میرے بال کتنے ہیں سر کے بال کتنے ہیں باقی بالوں کی درم میں جانا نہیں چاہتا آپ سمجھ رہے ہیں تو علم الاسم لاسترزم علم المسئلہ یہ مسئلہ کی علم کو تو مسئلہ نہیں ہے آپ لوگردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے مولانا یا وہی بات ہے جو میں نے عرض کیا کہ اخبار والغیب انباء والغیب ہے مولانا چلیا گا یہ ہو گیا اس کا عطفہ علم پر اسمہ کی اضافت ہے ہاولا کی طرف یہ جار مجھ متعلق انبیونے کے ساتھ ہوں گے یہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شرط کو نکل کر کے جواب ماں قبل پر مذکور ہوتا ہے اس لئے جواب کو حضف کریں جو آپ کہتے ہیں کہ اِنَّكُمْ اَحَقُ بِالْخِلَافَتِ یا اِنَّكُمْ اَقْرَمُوا مِنْ حَادَ الْمَخْلُوقِ کہ میرے اس مخلوق سے زیادہ آپ تصویح تحديث کریں گے تو فرماتے ہیں کہ دکھا تو دو خَالُوا سُبْحَانَكَ فَرِشْتُنِكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا مولانا سبحانہ مصدر ہے اور قانون یہ نوٹ کرلو قانون یہ کہ مصدر کی اضافت فائل کی طرف ہو یا مفعول کی طرف ہو یا مصدر مستعمل بلعامل جار رہا ہو اس مصدر کے عامل کو حضف کر دیتے سبحانکا سبحان مصدر کی اضافت یہاں پر مفعول کی طرف ہے یہ مفعول بھی ہے مصدر کی اضافت فائل کی طرف ہو تنزیل العزیز الرحیم تنزیل کی اضافت العزیز اس کا فائل ہے اس لئے تنزیل منصوب ہے اس کے عامل کو حضف کیا نزلنا تنزیل العزیز الرحیم یا ننزل تنزیل العزیز الرحیم اضافت المصدر إلى الفائل عامل کو حضف کر دیا تنزیل العزیز الرحیم یا اضافت المصدر إلى المفعول بھی مفہول بھی تب بھی اس کے عامل کو حضف کرتے ہیں یہ اضافت المصدر الى المفہول بھی ہے یا مصدر مستعمل بھی لامل جار رہو تب بھی عامل کو حضف ہو چھوڑو نفت العرب آپ نے پڑھا ہے حمدن لقادرین جہل علم الادوی حمدن لقادرین حمدن مستر ہے اور اس کے بعد دلام آرہا ہے تو اضافت المصدر الى الفائل الى المفہول چلو مولانا یہ جملہ معترضہ ہوگا ہے قالوا سبحانکا لا علم لنا لا علم قائن لنا سمجھتا ہے لا نفیجنس کے اسم کے ساتھ کسی چیز کو متعلق نہیں کرتے علم اس کا اسم ہے قائن لنا ثابت لنا خیال کر لنے اللہ عرف استثناء کہو گے ما موصول علم تفعل بفائل لا مفہول بھی ہو گیا ما موصول کے طرف آئد کا ہونا ضروری آئدی ہے لا علم قائن لنا اِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَاهُو اِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَاهُو اب یہ ما موصول ہے یہ محلن مرفو ہے یہ بدل ہے اللہ اب کہو ثابتن قائنوں کی جو لا کے لئے خبر بن رہا ہے دیکھو لا علم ثابت لنا لا علم ثابت لنا یہ لنا ثابتن کے ساتھ متعلق ہوگا الا حرف استثناء کہو گے ما موصول محلن مرفو بدل ہے ثابتن قائنوں حاصلوں کی ضمیر سے اور ثابتن قائنوں حاصلوں کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہیں علم کی طرف لوٹ رہی ہیں ملنگو لا علم ثابت لنا لا علم قائن لنا اچھا یہ جو کانا یکون ہو جب کائنوں ہم نکالیں گے جہر مجرور تو کانا یکون ہو تو ناکس ہوتا ہے لیکن جب تقدیری اس طرح متعلقات تو اس وقت تام ہوتا ہے سب کو سبحان اللہ اس وقت کانا تامہ ہوگا بس ضمیر نکال دے یہ نہیں کہنے زمیر اس وقت نکال دے خبر اس کی کہاں گے تو ماف کر لینا سمجھ دے کچھ بھلا پڑ گیا یہ جی جو چیزیں ہم پر چھپی ہیں آپ سب کو جانتے ہیں الحکیمو الحکیمو فی فیل کل شین یا فی ایجاد کل شین جس چیز کو آپ ایجاد کرتے ہیں آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے ہمارے اساتح در کوئی چھٹیاں بہت اچھی لگتی ہے ہم لوگوں کو چھٹیاں اچھی لگتی ہے ابھی تقریباً ایک مہینہ گزر گیا کہ اس درمیان میں دور حدیث سے ہم محروم ہوگئے کہ دور حدیث والے فارغ ہو کر کے چلے گئے میں وہی لوسی ابن لوسی اسی طرح لوسی کچھ بھی نہیں اب آپ کا جب روب ہوتا ہے تو رات کو دو بجے تک بھی کتاب دیکھتے ہیں تمہارے جوتیوں پہ قربان جاؤں سمجھتا ہے ورنہ کوئی مولوی ماں کا لال اس طرح متعلق کرتا بھی نہیں ہے یہ آپ کے خوف سے آپ کی جوتیوں کے وجہ سے کہ بابا کل جوت بولو بھی تو ذرا ترتیب سی بولو اگر صحیح بات سمجھ میں نہ آ جائے تو کوئی ایک جوت بھی تیار کرتے اس کے لئے سوچنا پڑتا ہے کہ بابا کس طریقہ اور مولی امیر حمزت صاحب کو اور وکیل صاحب کو یہ ججہ اور وکیل تو وکیل وکیل تو وکیل وکیل ہوتے ان کو تو اس طرح ہی ہے کیونکہ سامنے بات کرنا آسان تو نہیں ہے سمجھے شیطان سے پوچھا آپ کا کوئی دوست ہے اس نے کہا وکیل میرے دوست ہے خدا کی پناہ سمجھ رہی میں ہے گی نہیں تو یہ طلبہ آپ کی برکت ہے سبحان اللہ یہ حکمتوں کو وہ جانتا ہے کہ چھٹی ایاشیاں ایاشیاں کر کے ان ایاشیوں میں کیا ہوتا ہے آپ کے صدقے میں سلام ہے آپ کو کوئی کتاب مطابی بھی نہیں پڑی روزگار ہم بشد بنا دانی من نکردم شما حضر بکنے تھے بس اس طریقے پر یہ ہے کہ اور یتی میں ایک بڑی لانت ہے کہ جس کو ایک نعمت ہے لیکن میں اس کو سنبھال نہیں سکا سمجھے لوگوں نے سلیم اللہ خان سے بہت حاصل کیا مفتی نظام الدین سے بہت حاصل کیا لیکن ان کی جوتیوں پر قربان جاؤں شکر ہے تاہم اللہ پاک نے آپ کی خدمت میں ہمیں رکھا ان حکمتوں کو اللہ جانتا ہے چھٹی ایم مجھے اور آپ کو تم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں وہ ناپسندید ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسندید ہے سمجھتے وہ کیا ہوتا ہے خدا شر برنگیزت کی خیر مادران باشت کبھی اس قسم کی برائیاں بھی ہوتی ہے ظاہر میں دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن شفاہ اس میں ہوتی ہے سمجھتا ہے یہ ہے جی اس لئے آپ یہاں آگئے میں دورے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہفتہ ہفتہ میں کہتا ہوں دورے والے ساتھی آپ کو آپ سے بھی میرے گزارش ہیں آپ لوگوں میں جو مسلمانیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اس لئے ابھی یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں آپ چوبیس گھنٹے میں دو رکعت نفل پڑھیں ایک اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد مستقل چلتے پھرتے درود پڑھیں دو تیسرا کہیں کہ اللہ یہاں سے جب ہم نکل گئے اللہ ہمیں قرآن ہاتھ میں دے دینا بخاری ہاتھ میں دے دینا طلبہ ہمارے سامنے بٹھانا پھر دیکھنا کہ آپ کے علم کے اندر یہ ہے کہ برکت ہوگی نہیں ہوگی آپ کے علم کے اندر استحکام اور رسوخ پیدا ہوگا یہ نہیں ہوگا اللہ نے حضرت اقدس صلی اللہ بن نوری کو قبول کیا کہ طلبہ دے دیا میدان دے دیا ابو عنیفہ سے اچھے اچھے بڑے علمات تھے لیکن کوئی جانتا بھی نہیں ان کو شاگرد نہیں ملا ابو عنیفہ کو شاگرد ملے محمد بن الحسن الشیبانی امام زفر امام ابو یوسف جیسے شاگرد ملے دعا کریں گے نہیں کریں گے سمجھے سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم العلیم بکل شئین یخفا لینا جو چیزیں ہم سے مخفی ہیں آپ ان کو جانتے ہیں الحکیم آپ اپنے قدرت کے استعمال کرنے میں بھی حکیم ہیں چلو جب آپ پیدا کر رہے ہیں آپ اس کی حکم قال یا آدم آدم اس کی ترکیب تو آپ کو آئے گی یا آدم یہ جواب ندا ہوگا شرط ہو گیا یہ اکولو پھر اکول سمجھے رہی میں یہ قال فعل ہو گیا ہوا ضمیر اس کا فائل ہو گیا اکول کے اندر یہ ہے اندر زمیر فائل ہو گیا لکم متعلق ہو گیا انہی آرم غیب السماوات والاردیں غیب السماوات والاردیں مفہول بھی بنیں گے آلم و واحد متکلم کے لیے خبر بنے گا انہ کے لیے یہ مکولہ بنیں گے اللہ آپ کام بلا کرے اکول کے لیے اور کول اور مکولہ پھر یہ مکولہ بنیں گے پہلے والے کال کے لیے قال الم اکول لکم انہی آلم غیب السماوات والاردیں و اعلم ما تبدونہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ظاہر کرتے کیا تھے یہ جو مٹی کے جو پیدا کر رہے ہیں اسے ہم اچھے ہیں جو ظاہر کرتے تھے ما سے مراد ما موصول ہے تو ما موصول کا مصداق مصداق اس کا کیا متعجن ہوتا ہے مصداق یہی ہے تو جب تم اپنی طاعت ظاہر کرتے تھے اس کو بھی میں جانتا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَهُمَ دو چیزیں بتائیں اور جس کو تم چھپاتے ہو سمجھیں تَكْتُمُونَهُمْ محلًا منصوب ہوگا کانا کے لئے خبر بنے گا کانا کے لئے خبر بنے گا اور پھر یہ سلح بنے گا ما موصول ہے اس ما موصول ہے پہلے والے ما موصول ہے پر یہ مفول بنیں گے عالموں کے لئے عالم مقاطف ہے پہلے والے عالم پر پہلے والا عالم انہ کے لئے خبر ہے انہ مقولہ ہو گیا اکل کے لئے اکل مقولہ ہو گیا کالہ کے لئے کالہ جواب ہو گیا لمحہ کے لئے فلا تو گڑ گڑو گڑو گڑ نہ کرو تو سیتے ہو جا کسی اور ہے علاقہ بچو اور وما کنتم تقتمونہو جو کچھ تم چھپاتے چھپاتے کیا تھے تمہارا جو تمہارے جماعت میں جو گھسا ہوا تھا نا وہ کانا یکتمو فی نفسہی القبرہ کانا یکتمو منکم بظاہر تو تمہارے جماعت میں شاملتا ہے وہ شیطان کانا یکتمو فی نفسہی القبرہ وہ اپنے دل کے اندر قبر چھپا کر کے رکھا تھا ایک اور دوسرا یہ کہ وما کنتم تقتمونہو بظاہر تو آپ کہتے تھے نسبہو بحمدکا و نتیعوکا لیکن چھپاتے یہ تھے چھپاتے یہ تھے حقیقت یہ کہ ہم خلافت کے حق در فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو میرے بھائیو آدم کو سجدہ کس لئے کیا جاری ہے جیت گیا علم میں اس لئے آدم کو اللہ نے علم کی عزت کی دی اور اللہ آپ کو علم سے عزت دے دے گا آپ بھی انشاءاللہ مرجع الخلائق بن جائیں گے اللہ آپ کا بھلا کریں وہ غلاموں کو بھی اٹھا کر کے بادشاہ ان تک پہنچا دیتا ہے سمجھتا ہے میں نے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا کہ پیر خاک قربان جاؤں پیر سے نقش قدم پر لیکن پیر صاحب کو عبارت پڑھنی نہیں آتی مجھے صاف کر کے جبہ لگایا اے مدرسے والے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ منطق و معقولات صرف نہم بلاغت فقہ اصول فقہ حدیث تفسیر حدیث جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ سارا وسوسہ ہے اس قسم کی پیروں کی موجودگی میں اس چروہ ہے کہ بیٹے نے ختم بخاریاں کئی دفع کئی کرائے سینکڑوں کرائے سمجھتا ہے بس پیر کو بھی لوگ بھی جانتے ہیں علماء کی پیر صاحب صرف اس حد تک ہے کہ اردو کی کتاب اس نے رٹا لگائی ہے اس لئے علم علم کے ساتھ ساتھی جتنے بھی محنت کریں ہم ابھی کیا کریں گے سمجھے بس اللہ آپ کی جوتیوں میں مجھے رکھے اور اللہ تعالی میرے روح نکال دے میری سعادت ہے میرے والدین کی سعادت ہے اس سے بڑی سعادت کائنات کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے سوالاک انبیاء جو جنت کے ممبروں پر ہوں گے اس نالائق کو بھی یاد رکھ لینا وہاں پر سمجھے لیکن کس کر کے محنت کرو درنے کی کلنا للملاکت اسجدو لآدم فسجدو فورا نونو نے سجدہ کر دیا فاتح کی مال وصل کے لئے اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا فورا نونو نے سجدہ کر دیا سمجھے اب سوال یہ کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ تو نہ جائے کہتے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اس زمانے میں اس کی اجازت تھی تو ہم جو آج کل سجدہ کرے ہیں یہ سجدہ توہینی ہے ہاں بھلنگو وہ سجدہ تعظیمی تھا ان کی شریعت میں جائز تھا ٹھیک ہے مفسرین یہی لکھتے ہیں ایک تو آپ اپنے دل کو تسلیق دیں لیکن میں ارز کر رہا ہوں یہ جو ہم سجدہ کرنے ہیں نماز میں رکو کے بعد سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ توہینی ہے تعظیمی نہیں ہے تو یہ بھی تو تعظیمی ہے تو غیر اللہ کو کیسے سجدہ کیے تو ایک تو وہی ہے کہ اس شریعت میں اجازت تھی ہماری شریعت میں اجازت نہیں آپ اپنے دل کو تسلیق دے دیں ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ ان آدم ما کانا مسجودا ما کانا مسجودا فی الحقیقت وہ مسجود فی الحقیقت نہیں تھے المسجود فی الحقیقت هو اللہ سبحانہ و تعالی مسجود فی الحقیقت اللہ تھا وقد کانا آدم جہتا آدم کی حیثیت صرف جہت کی تھی آپ یہ بتاؤ کہ آپ قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں دیکھیں مشرق سے مغرب کی طرف مغرب جو پیچھے قبلے کے وہ پھر مشرق کی طرف شمال والے جنوب کے طرف جنوب والے شمال کی طرف تو کیا قبلے کی طرف قبلے بیت اللہ بیت اللہ یہ بولو بیت اللہ عین اللہ یا غیر اللہ غیر اللہ تو غیر اللہ کو آپ سجدہ کر رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو اس لئے ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں بیت اللہ کی طرف ہمارا رخ ایک کر کے صرف جہت ہمیں بنائے سجدہ اللہ کو ہے وہ ایک جہت ہے آدم کو یہاں پر لام کو علاقے میں ملے اس جدو ملتفتین الہ آدم اس جدو متوجہین الہ آدم آدم کے در متوجہ ہو کر گئے تو آدم کی حیثیت جہت کی تھی آدم کی حیثیت جہت کی تھی آدم مسجود حقیقی نہیں تھا مسجود حقیقی اللہ اور جب یہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا تو سورہ یوسف میں آگیا بھائی اور والدین یوسف علیہ السلام کو سجدہ گیا وہاں بھی یہی سجدہ تازیمی سجدہ تم نہیں وخرو متوجہین الہ وخرو وخرو فی السجدت خرو سجدن متوجہین الہ اس کو صرف جہت بنایا گیا باقی سجدہ وہاں بھی اللہ کو تھا دو باتیں ہو گئے یہ لام علاقے میں تیسیری بات اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آجائیں کہ سجدہ کا ایک معنی وضحل جب ہاتھ علی الارض للہ سبحانہ وتعالی خالص اللہ کیلئے پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ سجدہ یہ پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں ہے یہ سجدہ صرف سر جھکانا سلوٹ کرنا وکیل صاحب تو میں نے سجدہ کہاں کیا صرف سلوٹ کیا تعتا راسہو اپنے سر کو نیچے کیا ابو عمر کا قول یہ بہترین توجیہ مجھے لگی ہے بہت اچھی توجیہ سجدہ فلانن تعتا راسہو لفلانن سجدہ فلانن لفلانن فلان نے فلان کو سجدہ کیا یعنی تعتا راسہو اپنے سر کو نیچے کر لیا پیشانی زمین پر رکھنا نہیں کھڑے کھڑے دیکھا کہ بڑے بڑے جو مگرمچ ہوتے ہیں ان کو جیسے کہ ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں بڑے بڑے مگرمچ ہوتے ہیں جیسے اس قسم کے آپ کو مسئلہ سمجھے اے مولانا تو یہاں سجدہ اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے سجدہ رکو کے معنی میں رکو سجدہ کے معنی میں یعنی کھڑے کھڑے ہے تب بھی اس کو ساجد کہا جاتا ہے جیسے کہ ابھی دیکھو یہ ہے میرے پاس یہاں پر آیت نمبر اٹھاون ہے اسی بکرہ کے بیت المقدس کے درمازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ میں حال اور ذلحال کا عامل دونوں میں مقارنہ دو تو دخول میں آدمی سجدہ نہیں کر سکتا داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں داخل نہیں ہو سکتا استوپ دغو دغو داخل ہوتے ہوئے آپ سجدہ کرتے ہیں یا داخل ہونے کے بعد سجدہ کرتے ہیں داخل ہوتے ہو جاؤ سجدہ کرتے ہیں تو چل دا چل نہیں سکتا اس لئے وہ جو سجد سجدن ہے ودخل الباب سجدن کمان ودخل الباب رکان سر جھکا کر کے استوپ دخل بولو سر جھکا کر کے یہاں سجدہ کس کے معنی میں آگیا ہے بولو سجدہ رکو کے یعنی جھک کر کے وہاں سے جاؤ یہ سجدہ رکو کے معنی میں اور کبھی رکو سجدہ کے معنی میں آتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَخَرَّ رَا كَعْم وَأَنَاب آپ زمین پر گرے رکو کرتے ہوئے تو رکو کے حالت میں تو خررہ نہیں ہوتا خررہ ہوتا تو رکو نہیں ہوتا خررہ علیہ الارد ہے اور رکو رکو تو اسے اوپر ہے وہ علیہ الارد نہیں ہوتا اسے اوپر ہے زمین پر نہیں وَخَرَّ رَا كَعْم وَخَرَّ سَاجِدًا اے وَاظِيًا جَبْحَتَهُ عَلَى الْأَرْدِ کس کو سمجھیا گیا یہ جانیدہ پتریان تو پھر اب یہ ہے ٹھیک ہے مولانا ایک تو یہ ہے کہ وہ سجد تعظیمی تھا ہماری شریعت میں اجازت نہیں دوسرا ہے کہ سجدہ آپ کو نہیں تھا مسجود نہیں تھے مسجود حقیقی اللہ کی ذات تھی صرف آپ کو یہ ہے کہ جہت بنایا گیا تھا اور تیسرا سجدہ کا مانا آپ کو بتا دیا کہ سجدہ کا مانا یہاں پر جھکنے کے ہیں فلان نے اپنے سر جھکایا سلوٹ کیا اللہ ابلیسہ ابا وستقبرا ابا وستقبرا وکان من القافر ماتفاد مل کر کے ابلیس سے حال بنیں گے فسجدو اللہ ابلیسہ حال کونہی آبیا ومستقبرا وسائرا من القافرین وقل لا یاد مسکن انت انت زمیر مؤکد اور انت اس کے لئے تاکید یہ ماتوفو نلے اور زوجکا کا اس پر عطف ہے الجنت مفہول بھی وقل لا منہا اکلا رغدا اور جنت میں سے کھاؤ اکلا رغدا کھل کھل کر کے کھاؤ دبا کر کے کھاؤ وہ کھانے کی جگہ چی خود چیز ہے اس طبا مردم نجفتن نخفتن ہم نگفتن ہم نخفتن اڑے کلت توام کلت منام کلت الاختلات مال انام بولو صوفیہ کہتا ہے کلت توام کھانا کم کھاؤ کلت منام کم سویا کرو کلت الاختلات مال منام مال انام لوگوں کے ساتھ ملا کرو نہیں کرو اور جو آدمی اکیلا تھکیلا متعلق کرتا ہے ٹھیکر بھی ہو تو انسان بنے گا انسان گب شب لگائے گا سیاسیات میں لگے گا تو انسان جا کر کے پتھر بنے گا اس لئے اگر آپ کو بننا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو مطالب کرنا ہوگا عزت چاہتے ہو اور عجیب بات ہے تم رات کو سوتے ہو جو موتیاں تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو غوتہ لگانا ہوتا سمندر میں غوتہ لگا کر کبھی آنکھوں میں کانٹے لگتے ہیں اور کبھی کوئی زخم کبھی کسی غار میں پس جاتا ہے موتی نکالنا آسان نہیں ہے سمجھتے ہیں؟ چلو مولانا وَقُلَا تو جنت میں دبا کر کے کھاؤ وَقُلَا مِنَا اَقْلًا رَغَدًا حیثو یہ منصوب محلن بنے گا کلا کے لئے ظرف بنے گا شیطما فعل بفائل مل کر کے اس کے لئے مضافر نہیں لے ہوں گے حیثو ظرف ہو گیا یہ اللہ آپ کو کہا لیکن منصوب ہے محلن وَلَا تَقْرَبَا هَذِي شَجَرَةً حادی شجرہ کا مطلب آپ کو بتا چکا ہوں مولانا کہ حادی مُبْدَلْ مِنُو اَشْجَرَةً بَدَلْ حادی مَا تُوفُنَّ لَيْهِ اور اَشْجَرَةً اَتْفِ بَيَان حادی شجرہ اور حادی مصوف اور اَشْجَرَةً اس کے لئے صفت آپ کی مرضی فَتَقُونَا فَلَا تَقُونَا تَقُونَا کی اَتَفِ تَقُونَان سے نُونِ اعراب گِر گیا تَقْرَبَا پَرَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً فَلَا تَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ مِنَ النَّاکِسِينَ حَقَّقُمَا اپنا نقصان کروگے ظَلَمَا ایزِ لِمُكَمَانَ نُقصان کیا اپنا نقصان کروگے سمجھے قِلْتَ الْجَنَّتَيْنَ آتَتْ اُقُلَحَا دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنُو شَيْعَ اے لَمْ تَنْقُسْ مِنُو شَيْعَ کسی باغ نے پھل دینے کے اندر کمی نہیں کی تو ظَلَمَا ایزِ لِمُكَمَانَ کمی کہتے ہیں فَأَذَلْ لَهُمَا شَيْطَانُ وَنَا خیال کر لینا ان کا عجیب مانہ آپ کو بتا دیا کہ ان یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ان سببی ہے فَأَذَلْ لَهُمَا فِسْلَا دیا ان دونوں کو شیطان نے یہ انعجلی ہے اور اس کی مثال سورہ حود میں آپ کو دے دی فرمایا کہ تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور دوسرا یہ ہے یہ انہا وہی اللہ آپ کو بھلا کرے اپنے مان میں فَأَذَلْ لَهُمَا شَيْطَانُ وَنَا جنت سے ان کو آگے نکال کر کے ان مجاوزت کے لئے ہوگا اور کمان سے تیر نکل گیا ان مجاوزت کے لئے اب یہ اس کا اپنا معنی ہوگا پہلے ان اجلیہ تھا اب معنی ہوگا فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمُتَجَاوِزَيْنِ ان الجنتے جنت سے آگے نکل گئے یا ہو گیا مولا نا جنت سے آگے نکل گئے جنت کے مستحق نہ بنے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ کَانَا فِيهِ کو کس کے ساتھ متعلق کریں گے ثابتین کائنین حاصلین موجودین مستقرین سمجھتا ہے کانا کا علف جو نہیں اس کا اسم اور یہ موصول سلح مل کر جار مجرم متعلق وَقُلْنَا بِتُو بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنِ اتر جاؤ بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنَا عَدُوُونَ یہ لباز سابتاً کائنین کے ساتھ حال مقدمِ عَدُوونَ سے سمجھے بھی جائیں اور عَدُوونَ خبرِ بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنِ یہ جملہ حال بنے گا اِحْبِتُو کے وام ضمیر سے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُونِ الْاہِينَ یہ لَكُمْ ثابتانِ کائنانِ حَاسِلَانِ موجودانِ مُسْتَقِرَانِ چونکہ مُسْتَقِرُونَ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَعُونِ الْاہِينَ دو مُبْتَدَار ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ اور فِي الْأَرْضِ بھی اسی ثابتان کے ساتھ مطلق ہوگا یا ان کو حال مقدم بنا مُسْتَقَرُونَ وَمْتَعُونَ مُسْتَقَرُ جَائِ قَرَار وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دنیا ہے وَمَتَعُونَ الْاہِينَ ایک وقت تک وہ وقت تمہاری موت جب تک نہ آجائے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّي کَلِمَاتٍ وَفُولْ بِي ہوگیا فَتَعَبَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف متوجہ ہوگئے فَتَعَبَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ نے اب کی تعبہ قبول کر دی اِلَّكُو هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ ارے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچو قُلْنَا بِتُو مِنْهَا جَمِنْهَا ہم نے کہا اتر جاؤ اس جنت سے اِحْبِتُو پہلے بھی کہا اور اب بھی اِحْبِتُو کہہ رہا یہ دوسرا اِحْبِتُو تَقْرَار کیلئی جان چھوٹے اِذَا تَقَرَّرَ تَقَرَّرَ بُولو اِذَا تَقَرَّرَ تَقَرَّرَ پہلے والا کاف چھوٹا ہے جب تقرار ہوتا ہے تو تقرار آجاتا ہے پھر بات ٹھیر جاتی ہے جیسے کہ لیلہ کو بار بار ہو تقرار سے سمجھ رہی ہے کہ لیلہ بِاللَّهِ يَا زَوِّيَا تِلْقَائِ قُلْنَا لَنَا لَيْلَا يَمِنْ قُلْنَا اَمْ لَيْلَا مِنَ الْبَشَرِ بار بار لیلہ 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 حالانکہ ہم ہیہ مِنْ لَيْلَا لیکن ہیہ ہیہ نہیں کہتا ہیہ میں وہ مزہ نہیں جو میرے لیلہ میں مزہ ہے مَنُو مَجُنُون ہم سب اقبودے مُدر دیوانِ اِشْق مَنُو مَجُنُون ہم سب اقبودے مُدر دیوانِ اِشْق اُو بَسَارَا رَفْتُ مَنْدَر قُوچَحَا رُوسْوَانْ شُدَ سمجھتا ہے اس پہ سب سبحان اللہ بھی کہتے تھکاوٹیں ختم ہو جاتی غفتو لیلہ را خلیفہ کانتو ہیہ کس تو مجنون شود پریشان و غویہ اے کالی اوہ کالی لیلہ اوہ کالی لیلہ تو اے تجھ پر مجنون مر رہا ہے غفتو لیلہ را خلیفہ کانتو ہیہ کس تو مجنون شود پریشان و غویہ از ہم آخو بان تو آفزون نے ستیں کہہ لگے میں نے تو خوبصورت بادشاہ کہتے ہیں میں نے بہت خوبصورت خوبصورت عورتیں کہ تو اتنے خوبصورت نہیں کہا لیا آپ پر یہ کہ مجنون کیوں عاشق ہے لیلا نے کہا خاموش تو بھی تو میرا مجنون نہیں ہے میری مجنون سے پتہ کرو تو میرا مجنون تو نہیں ہے گفت خاموش تو مجنون نیست اب سن لینا کاش کہ مجنون کے آنکھیں اگر تیرے پاس ہوتی ہیں تو مجھے دیکھتا تو خدا کی قسم جنت کی بھی اتنی قیمت نہ ہوتی جتنی میری قیمت ہوتی اللہ اللہ تھکاوٹ ختم ہو گئی اب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے پڑھا جائے پڑھا جائے کوئی اثر نہیں ہوتا اور لیلا مجنون کی باتیں آگئی سب کی تھکاوٹ اڑ گئی ختم ہو گئی اور بے روح جانوں میں جان آگئی بے روح جانوں میں کیا ہے بے روح جانوں میں جان آگئی خدا اس مخلوق کو سمجھائے اور کیا کر سکتے ہیں قُلْ نَحْبِتُ مِنَا جَمِعَى یہ احبِتُ تقرار کے لیے ایک دوسرا یہ ہے کہ پہلے والا احبِتُ وہ توبہ سے پہلے کی ہے اور دوسرا احبِتُ توبہ کے بعد ہے پہلے غصے والا اس لیے فرمائے کہ آپ اور آپ کی اولاد یا اولاد کے آپس بھی دشمنی ہوگی یا آپ اور یہ کی شیطان آپ کی اولاد اور شیطان وہ توبہ سے پہلے ہی اور یہ توبہ کے بعد ہے دو باتیں ہیں تیسرا مسئلہ ہے پہلے والا احبِتُ آسمان سے اترو اور دوسرا احبِتُ جنت سے نکلو جنت بھی وہیں آسمانوں پر آسمانوں کو چھوڑ دو سمجھے؟ اور جنت کو چھوڑ دو قُلْ لَحْبِتُ مِنْهَا جمعیہ اب ضروری ہے مولانا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ایک قانون پر اس وقت عمل کریں گے قانون دے دیں اور دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے امن حاصل ہو جائے تو پھر مدارس کے اندر سلسلہ ہوگا اب بتاتے فَإِمَّا يَاتِيَن لَكُمْ مِّنِّي هُدًا میرے طرف سے رہنمائی آگی بِعِرْسَالِ رُسُلِ نَبِي بھیجتا رہوں گا سمجھے اور وَبِعِنْزَالِ الْقُتُبِ کِتَابِیں تِي هُدًا لَا بِشَرْتِ شَرْتِ 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 درجہ میں عام ہے فَإِمَّا يَاتِيَن لَكُمْ مِّنِّي هُدًا ضرور بھی ضرور تمہارے پاس ہدایت آئے گی ہدایت آئے گی کتابوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے فَمَنْ تَبْ يَا هُدَا يَا جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمْ مستقبل میں ان کو کسی قسم کا خوئی خوف نہیں ہوگا قانون پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَا مَا فَاتَهُمْ جو ان سے پہلے اگر کوئی چیز نکل چھوٹ بھی گئی ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب یہ ہے قانون جی ہدایت میں بھیج دوں گا اور آپ کو امن بھی مل جائے گا سمجھری میں اگنی ہے اور آگے آپ کے لئے جنت ہی ہوگی اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِآیَتِنَا کَمَانَ بِهِدَایتِنَا جو کفر کرے گا اور یہ ہے کہ ہمارے آیت کی تقزیب کریں گے اولائک اصحاب النارے یہ جہنم کو لازم پکڑنے والا ہے هُمْ فِيَا خَالِدُونَ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے ہو گیا مولانا یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مردراز فرمائے سور بکرہ کے اندر فَمَنْ تَبْعَا حُدَایَا اور سور تحاں کے اندر فَمَنْ تَبْعَا حُدَایَا معنی دونوں کا ایک ہے لیکن وہاں پر افتحال ہے افتحال کے اندر زیادہ تاقید ہے اصل میں بلاغت میں سیاہ کو سباہ کو دیکھا جاتا ہے وہاں پر یَوْمَئِذِنْ يَتَّبِعُونَ الدَّانْ يَلَا عِوَجَ لَهُ اس لئے فَمَنْ تَبْعَا حُدَایَا اور یہاں پر دا مسئلہ نشت ہے تو اس لئے فَمَنْ تَبْعَا مُجَرَّتْ کہاں منی حُدَن حُدَن فَعِلَيَاتِ جَنَكَا اور قُمْ مَفُول بھی منی متعلق ہوگیا من شرطی ہے طبیعہ حُدَایہ فَعِلْ بَا فَعِلْ حُدَایہ مَفُول بھی مُضَا مُضَا فِعِل یہ آپ کے ہاں شرط ہوگئے لیکن اس طرح نہیں ہوتا خدا کیلئے من شرطی ہے من شرطی ہے محلن مرفوع مبتدہ اور طبیعہ حُدَایہ فَعِلْ بَا فَعِلْ مَفُول بھی مل کر کے اب کہو گے شرط یا اس کو خبر کہو گے تو ابھی اپنے خبر سے مل کر کے اب شرط اس کے بعد کس کو سمجھ میں آگیا دونوں کراچی والی ترقیب میں اس میں فرق ہے کی نہیں ہے اور خوف جو ہوتا ہے فیما یستقبلو امورِ استقبالیہ پر ہوتا ہے اور حضن جو ہوتا ہے على ما فاتح پر ہوتا ہے جو چیز آپ سے مثلا انتخابات میں جیسے کہ ہم ہار گئے تو یہ حضن ہے اس پر اس پر حضن ہے اور آئندہ پریشانی ہے کہ کیا ہوگا کہ ہمیں سیٹ ملے گی نہیں ملے گی اس کے لئے خوف ہوتا ہے تو خوف فیما یستقبلو کیلئے اور حضن على ما فاتح جو ہم سے کہ ہم ہار گئے آپ کو مسئلہ سمجھا گی ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضن دوسرے کیلئے ہوتا ہے خوف اپنی ذات کیلئے ہوتا ہے اور حضن اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ دوسرے کیلئے ہوتا ہے اس لئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحضن ان اللہ مانا لا تحضن ان اللہ میرے لئے آپ خوف نہ کرو ابو بکر کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا محمد کا خوف تھا کہ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوف نہیں یہ دوسرا فرق ہے خوف اور حوزن کے اندر آپ کو مسئلہ سمیم آگے فَمَنْ تَبِعْهُدَا يَا فَلَا خَوْفُنَا لَا مِنْ يَحْزَنُونَ اب ظاہر ہے لَا خَوْفُنَا لَا خَوْفُنَا لَا یہاں بھی بتاتے جو میرے قانون کی پابندی کرے گا پیروی کرے گا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں آخرت کے اندر بھی مولانا ہم لوگ مسلم ہیں مسلم ہیں اور جب ہم پورے اسلام پر چلیں گے تو سلامتی ہمیں ملے گی اور ہم مومن ہیں اور ایمان کہتے ہیں تصدیق ماجابی الرسول نبی جو کچھ لے کر رہا ہے اس کو پورے چلیں گے تو ہمیں امن ملے گا مومن کا معنی امن بانٹنے والا مسلم کا معنی سلامتی بانٹنے والا ہم سلامتی اور امن دوسروں کو دیتے تھے لیکن بدبختی یہ ہے کہ اب امن کے لئے خود ترس رہے سمجھے دیمیں اگنے بدبختی تو یہی ہوگی کہ ہماری بدقسمتی اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ وسلم سے بڑا بڑی ہستی کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں لیکن اب بتاتے کہ جو قانون کی پیروی کریں گے آسمانی کتابوں کے نبیوں کی پیروی کریں گے لا خوفن علیم فیما یستقبلو مستقبل میں بھی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ فِي الدُنْيَا دنیا کے اندر جو کچھ رہ گیا اس پر بھی پریشانی نہیں ہوگی سوال یہ کہ انبیاء تو قیامت کے دنوں کو پسی نہ آئے گا ان سے بڑھ کر کے قانون کے پابندی کرنے والا کون ہے اللہ کی بندوں سمیح نہیں ہے انبیاء کو تو انبیاء کو خوف تو ہوگا نفسی نفسی مسلم شریف بخاری شریف ہم دیکھیں گے خوف تو ہوگا جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر بھی بتاتے جو میری ہدایت آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یا انبیاء کے ذریعے سے جو ہدایت اس کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهُمْ فِي مَا يُسْتَقْبَلُوْ آئندہ بھی کوئی خوف نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنْ اُمُورِ الدُنْيَا فِي الدُنْيَا دنیا میں جو اس پر بھی کچھ بھی نہیں تو نبی تو خوف کریں گے آپ کو بات تو سمجھ میں آگئے جواب ہمارے علماء مفسرین اس کا یہ دیتے جواب یہ دیتے ہیں کہ دو قسم کے خوف ہوتا ہے ایک خوف ہوتا ہے کہ جرم کی بنیاد پر جرم کی بنیاد پر دیکھو ایک آدمی اس نے قتل کیا ہے ایک آدمی اس نے قتل کیا ہے میرا بھائی ہے اس نے قتل کیا ہے میں عدالت میں اس کو لے جاتا ہوں تو وہ کام پر رہا ہے کہ وہ مجرم ہے میرا عزیز ہے میں اس کو لے گیا وہ کام پر رہا ہے جرم کی وجہ سے اور لگے میں کام پر رہا ہوں میں کیوں کام پر رہا ہوں میں عدالت کی روب کی وجہ سے تو انبیاء اللہ کی روب حیبت کی وجہ سے اس سے انبیاء کرام کو ڈر ہوگا باقی یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہم مجرم ہیں وہ مجرم نہیں ہے بخشے بخشائے گئے دونوں باتوں میں فرق سمید آئے گا یہ تو ہوتا ہے بڑوں کے سامنے جاتا ہے تو آدمی کو خوف تو ہو جاتا ہے ہمارے برادر مکرم مولانا نور البشر صاحب بڑا فاضل آدمی ہے مولانا نور البشر صاحب میرے خال میں جام فاروقی میں میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت کے سامنے کوئی سبق پڑھائے مولانا نور البشر پڑھاتے میں نے پڑھائے حضرت کے سامنے میں چونکہ درس بھی دیتا تھا میرے سبق میں بھی آئے میں صرف نہ پڑھاتا تھا اس میں بھی حضرت اقدس تشریف فرما ورنہ اس لاغر دبلہ قسم کا آدمی تھا اللہ نے پتہ نہیں کیا روب اس انسان کے اندر رکھا ہوا تھا آدمی کام تھا تھا حضرت اقدس مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے بڑے صاحب زادے تھے یہ ڈر تا نہیں تھا یہ بہت دلیر تھا یہ تو حضرت اقدس سے بھی دلیر حضرت بہت دلیر تھے لیکن میرے خیال میں ہم غلط تو ہو سکتے ہیں لیکن حضرت سے زیادہ دلیر تھا بہت دلیر آدمی تھا یہ لوگ اصل میں پتھان ہیں آفریدی لوگ ہیں بہت دلیر لیکن حضرت ہڈیوں کا مجموعہ تھا اتنا روب تھا اس کا اتنا روب تھا کہ خدا کی پناہ سمجھے اور قربان جا مفتی نظام الدین جیسا کہ قابل انسان حضرت اقدس کو بھی پسینا ہے سمجھو کہ زبان بند ہوتی تھی حضرت شیخ الادیس مولانے انعیت اللہ شہید رحمت اللہ علیہ بڑے لوگ تھے بڑے قابل لوگ تھے سمجھے ہمتالیون کی حصیت کیا ہے لیکن ان پر عدب کا غلبہ تھا ان پر عدب کا عدب کا غلبہ تھا حضرت کے عدب کے سامنے سمجھو کہ ان کی زبانیں بند ہوتی تھی لیکن میں نے اپنے ساتھیوں میں دیکھا مولا نور البشر صاحب نے انہوں نے حضرت کے سامنے سبق پڑھایا برحال وہ فاضل آدمی ہے وہ فاضل آدمی ہے جو جو ماہد عثمان بن افان جن کا مدرسہ دار علوم سے آگئے حضرت ان کے سبق میں گئے اور میرے درس میں تو کئی دفعہ بیٹھا میں تو چونکہ قرآن بھی یہ ہے کہ یعنی تیس کے لگ بگ بلکہ اس سے زیادہ قرآن بھی میں نے سنایا ہے ستائی سٹائی سال تو میں امام رہا ہوں لیکن طالب علی کے زمانے سے مدترہ بھی سناتا تھا تو اس میں باقی ہے کہ روب ہوتا ہے حضرت انبیاء پر روب تو ہوگا تاری ہوگا باقی یہ جو اللہ آپ کا بلا کرے کسی جرم کے بنیاد پر جیسے کہ موجرم کے لئے متعجن ہے کہ مجھے اپنی سزا بھوگت نہیں ہوگی وہ چیز نہیں ہے یہ صرف اللہ کی حیبت اور جلال کی وجہ سے والذین کفروا وکذبوا بی آیتنا اب اس قانون کے یعنی الَّذین کفروا کفروا بہدایت بہدایت جو ہمارے ہدایت کا انکار کریں گے وکذبوا بہدایتنا جو ہمارے ہدایت کی تقزیب کریں گے یہ الَّذین موصول صلح الَّذین مرفو محل مبتدہ ہو گیا اولائکہ مبتدہ ثانی یہ لوگ اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں اصحاب النار یہ خبر ہے اولائکہ کے لئے پھر یہ خبر بنے گا الَّذین کفروا کے لئے ہم فیہ خالدون اولائکہ اصحاب النار کے لئے تفسیر ہے فیہ خالدون کے ساتھ متعلق اولائکہ اصحاب النار فیہ خالدون